سو ہیلو گائز ویلکم بیک ٹو مائن نیو گیم پلی ویڈیو تو آج ہم کے رئے ہیں انڈین بائک ڈرائیونگ کار تھیڑی گئی تو چلو اس گیم پلی کو سٹارٹ کرتے ہیں تو اس گیم میں ہمیں پتہ چلائیں کہ مطلب اس میں ایک نیا طرح کا اوبسٹیکل ریمپ آیا ہے تو اس کی ٹیسٹنگ کر کے دیکھیں گے وہ کافی ہارڈ ہے کیونکہ اس میں بہت زیادہ موڈ ہے اور ہے بھی ایسا کی گاری نیچے گھوش سکتی ہے تو پہلے اس کار کی ٹیسٹنگ ہماری چلی ہوئی ہے تو اسے ہم یہاں سے گیرا دے گے تو دیکھتے یہ کار کا کیا ہونے والا ہے اس کار کا مجھے نام پتہ نہیں اگر آپ لوگوں کو پتہ ہے تو بتا دینا تو یہ کنے والی ہے پہلے ادھر بھائی صاحب کیا ہی بیلڈ بیلڈ کوائلٹی تو مطلب یہ بھو رہا ہوں میں کی بندے کو کچھ نہیں ہو رہا تو آل رائٹ گئیز ہم آج اتر چکے تھے نیچے اور اتنا سا کچھ ڈیمیج ہوئی ہے کار اور آگے سے دیکھو کتری گندی لگ رہی ہے تو یہاں پہ ہمیں وہ ریم وہ جگہ نہیں ملتی رہی جہاں پہ وہ ہمارے اوبسٹیکل ہمیں پورے کرنے ہمیں وہاں پہ گاڑی اوپر لے جانی ہے اور ہے تو وہ کافی ویسے ڈیفیکلٹ ہے پر ہم کوشش کریں گے کہ اسے ضرور پوری کریں گے وہ جگہ مجھے ملی نہیں رہی پوری کرنے کی تو کافی اچھ اچھے اپ ڈیٹس آ رہے انڈین بائک ڈرائیونگ کار تھی ڈیگے میں تو یہاں پہ آگے بھی نہیں ہے یار کونسی جگہ ہے تو یہ دیکھو بھائی کیا بھگا رہا ہوں گاڑی سیم گاڑی ہے سیم گاڑی تھی یہ گاڑی بھی وہ تھی جسے میں انٹک کرماری وہ بھی یہی گاڑ تھی پر اس گاڑی میں ہیوی ڈرائیور بیٹھایا تو یہ یہ رہا گائز وہ ریمپ جو میں آپ کو کہہ رہا تھا تو اس میں ہم فورچونر کی ٹیسٹنگ کریں گے کہ یہ چڑھ پاتی ہے اوپر کی نہیں فورچونر کیونکہ فورچونر بڑی گاڑی ہے تو بڑی گاڑی دیکھتے ہیں کہ وہ چڑھ پاتی ہے تو نکلی جائے گی کیونکہ یہ چھوٹی کار ہے اور پلس اس کی نیچے لگنے کی سمبھاونا بھی ہے کیونکہ اس کی گراؤنڈ کلیرنس کافی کم ہے تو چلو ہم فورچونر کو بلا لیتے ہیں تو فورچونر کا چٹ کوڈ ہے 1001 تو لیجنڈر ہے مطلب لیجنڈر کے ساتھ ہم یہ ٹیسٹنگ کرے گے تو چلو فورچونر پاور ٹیسٹنگ سٹارٹ کرتے ہیں تو آج ہے بھائی فورچونر چلے گی تو تو سب سے خطرنا کار ہے تو یہاں اس سے بھی چلا لیتے ہیں پہلے بیک اور اب دیکھ سکتے ہیں آپ ریمپ کیسا ہے تو مجھے امید ہے کہ شاید یہ گاڑی نکل جائے کیونکہ میں فرس ٹائم ٹرائے گا رہا ہوں میں نے آج سے بہلے بھی ٹرائے کی ہے پر یہ گاڑی میرے سے نہیں نکل پائی مطلب ایک بار ٹاپ میں رہ گئی تھی پر آج ہم اس چیلنج کو ضرور کمپلیٹ کرنا چاہے گے تو دیکھ سکتے ہیں اگر مطلب یہاں پہ پرابلوم ایسی ہے کہ اگر آپ گاڑی نیچے چلے جائے نہ تو آپ نیکسٹ گاڑی بلائی نہیں سکتے یہاں پہ وہ پتہ نہیں آتی نہیں ہے تو یہاں پہ آرام سے نکالے گی آرام سے تو یہاں پہ بھی نکل چکی ہے اور آگے دیکھو میں ابھی پہلے ٹرائے کر رہا تھا اور میری یہاں پہ گاڑی دیکھو بلکل پلٹ چکی تھی تو اگر مطلب ہمارے ساتھ ایسے ہو جائے تو ہمیں واپس ہی جانا پڑتا ہے تو یہاں پہ بھی تھوڑا مشکل رہے گا کیونکہ آگے دوسری گاڑی ہے تو بھائی صاحب ایک ٹائر پہ اٹھ رہی ہے بھائی گاڑی کیا ہی ڈرائیونگ کر رہا ہوں میں بینہ ٹچ کیے دوسری گاڑی کو میں نے نکال دی تو یہاں پہ چلو موڑ دیتے اسے کافی مطلب چھوٹا چھوٹا راستہ ہے مطلب گاڑی کے لئے بڑی گاڑی کے لئے تو فورچونر کے لئے تو آرام آرام سے ہمیں اسے چلانا پڑے گا تو چلو یہاں سے بھی یہ نکل چکی ہے تو اب آگے دیکھتے ہیں آگے بھی یہ نکل لی جائے گی آرہ اس گاڑی سے مجھے پوری امید پورا کر لے گی بس اس میں دکھتی ہے کہ یہ تھوڑی بڑی گاڑی ہے تو چھوٹی گاڑیوں کے ساتھ مطلب اگر اس گے میں آلٹ ہوتی بھائی آلٹ تو کہیں بھی جا سکتی تھی یہ تو میں ریل میں بتا رہا ہوں تو یہاں پہ نکل چکی ہے یہ تو فورچونر کافی ہے چاہ پرفارمنس کر رہی ہے تو دیکھ سکتے آپ تو یہاں سے اوپر بھی نکل چکی ہے یہ گاڑی بھائی مجھے اب تو پوری امید ہو چکے کہ یہ گاڑی نکل جائے گی بس خطرہ ایسا ہے کہ اگر ہماری گاڑی اب بھائی نیچے گر گئی تو ساری میرد برواد ایسا ہم ہونے نہیں دے گے تو یہاں پہ ریمپ دیکھ سکتے آپ مطلب کافی ڈیفیکلٹ سے مطلب جیسے کوئی آپ مونسٹر کار لے آتے ہیں یہاں پہ تو اس سے یہ چیلنج ہونا میرے خیال سے مشکل ہے مطلب ہوئی نہیں سکتا نیکسٹ ویڈیو میں ہم بولیرو سے چیلنج کرے گے تو دیکھیں گے کہ بولیرو بھی ہماری یہاں پہ چڑ پایاتی ہے یا نہیں تو چلو فورس چونر تو نکلی گئی بھائی ہو گیا ہو گیا ہو ہی گیا ہمارا چیلنج کمپلیٹ ارے یار بھائی صاحب کیا ہی بچی بھائی گاڑی ہوئے گیا بھائی بچی بھائی اتنا ڈر لگا مجھے کی آج تو ساری محنت گئی برباد مطلب یہاں پہ گاڑی میں کے انجن میں بھی پاور کافی چیئے ہیں کیونکہ چڑھائی یہاں پہ بہت خطرناک ہے تو اب تو ہم لگ بگ پہنچی گئے آرائیٹ گائز یس ہم نے یہ چیلنج کمپلیٹ کر دیا تو اب ہم یہاں سے آگے دیکھ سکتے کہ یہاں سے آگے سے کیسا بھی ہوتا ہے تو گاڑی بھائی پوری محنت برباد نہیں کرنی ہے ہمیں فورچونر نے فائنل یہ چیلنج کمپلیٹ کر دیا تو نیکس ویڈیو میں ہم بولای روس دیکھے گے پھر مسٹینگ سوپرا ہر کار سے دیکھے گے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی گی تو آپ بس لائک ویڈیو کو ضرور کرنا اس ویڈیو میں لائک ایک رکھتے ہیں 5 لائک کا تو چلو اب اس گاڑی کو نیچے اتارتے ہیں تو اپ فل سویڈ میں لے جا رہے اس گاڑی کو اور نیچے اتارنا ہے ہمیں دیکھتے ہیں اس گاڑی کا کیا ہونے والا ہے تو آگے کافی خطرناک سا یہاں پہ ہمارا جمپ ہوگا تو یار بھائی فورچون اور پاور دیکھ سکتے ہیں پر نیچے جا کے ختم ہو مجھے تو ایسے لگ رہا ہے تو دیکھتے ہیں بھائی صدی گری پر اس نے چلو اچھا پروفارمنس کیا تو چلو اس ویڈیو میں اتنا ہی نیکس ویڈیو میں ہم بولیروں کے ساتھ چیلنج کرے گے تو ملتے